ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم ہر وقت یعنی زمانے کو برا کہتا ہے جبکہ رب تہر میں ہی ہوں رات اور دن جنہیں انسان وقت کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5862 صفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے عیزہ دیتا ہے یعنی ناراض کرتا ہے وہ زمانے کو برا کہتا ہے جبکہ میں ہی رب تہر ہوں رات اور دن کو پلٹتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 5863 محمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے ابن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ابن آدم مجھے عیزہ دیتا ہے وہ کہتا ہے ہائے زمانے یعنی وقت کی نامرادی تم میں سے کوئی ہائے زمانے کی نامرادی جیسا جملہ نہ کہے کیونکہ دھار کا مالک میں ہوں رات اور دن کو پلٹتا ہوں اور میں جگ چاہوں گا ان کی بساتھ لپیٹتوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 5864 آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہائے زمانے کی نامرادی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا مالک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5865 ابن سرحیم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو برا مت کو کیونکہ اللہ ہی زمانے کا مالک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5866 ایوب نے ابن سرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برا نہ کہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا مالک ہے اور تم میں سے کوئی شخص انب یعنی انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہے کیونکہ کرم اصل میں مسلمان آدمی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5866 سعید نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہو کیونکہ حقیقت میں کرم مومن کا دل ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5868 حشام نے ابن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہو کیونکہ کرم اصل میں مسلمان آدمی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5879 آرچ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہے کیونکہ کرم تو مومن کا دل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5870 حماب بن منبع نے کہا یہ احادیث ہیں جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائیں انہوں نے کئی احادیث بیان کی ان میں یہ بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہے کیونکہ کرم تو مسلمان آدمی ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5871 عیسی بن یونس نے شعبہ سے انہوں نے سیماک بن حرب سے انہوں نے القما بن وائل سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا انگور اور اس کی بیل کو کرم نہ کہو لیکن حبلہ کہلو آپ کی مراج انگور سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 5872 عثمان بن عمر نے کہا ہمیں شعبہ نے سیماک سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے القما بن وائل سے سنا انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کرم نہ کہو لیکن انب اور حبلہ یعنی انگور کی بیل کہلو صحیح مسلم حدیث نمبر 5873 اللہ کے والد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں البتہ یوں کہہ سکتا ہے میرا لڑکا میری لڑکی میرا جوان خاتم میری خاتمہ صحیح مسلم حدیث نمبر 5874 جریر نے اعمش سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی غلام کو میرا بندہ نہ کہے بس تم سب اللہ کے بندے ہو البتہ یہ کہہ سکتا ہے میرا جوان اور نہ غلام یہ کہے میرا رب یعنی پالنے والا البتہ میرا سید یعنی آقا کہہ سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5875 ابو معاویہ اور وکیع دونوں نے اعمش سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی ان دونوں کی حدیث میں ہے غلام اپنے آقا کو میرا مولا نہ کہے ابو معاویہ کی حدیث میں مزید یہ الفاظ ہیں کیونکہ تمہارا مولا اللہ عز و جل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 5876 حمام بن منبع نے کہا یہ حدیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی انہوں نے کچھ حدیث بیان کی ان میں ایک یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام یا کنیز سے یہ نہ کہے اپنے رب یعنی پالنہار کو پلاؤ اپنے رب کو کھلاو اپنے رب کو فضو کراؤ اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا رب نہ کہے البتہ میرا آقا اور میرا مولا کہے اور تم میں سے کوئی یوں نہ کہے میرا بندہ میری بندی البتہ یوں کہے میرا خادم میرا جوان میری خادمہ میرا لڑکا صحیح مسلم حدیث نمبر 5877 ابو بکر بن نبی شایبہ نے کہا ہمیں صفیان بن یعنی نے حدیث پیان کی ابو قرائب محمد بن آلہ نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے حدیث پیان کی ان دونوں یعنی صفیان اور ابو عسامہ نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا جی یعنی نفس اپنا آپ گندہ ہو گیا ہے بلکہ یہ کہے میری طبیعت بوجل ہو گئی ہے یہ ابو قرائب کے حدیث کے الفاظ ہیں ابو بکر بن نبی شائبہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور لیکن کا لفظ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھتر ابو قرائب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھ سی ابو امامہ بن سحل بن حنیف نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے میرا جی گندہ ہو گیا ہے بلکہ یہ کہے کہ میرا جی بوجل ہو گیا ہے یا میری طبیعت خراب ہو گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اٹھ سی ابو اسامہ نے شعبہ سے روایت کی کہا مجھے خلید بن جعفر نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک پستا قامت عورت دو لمبے قد کی عورتوں کے ساتھ چلا کرتی تھی اس نے لکڑی کی دو ٹانگے یعنی ایسے ڈوتے یا موزے جن کے تلووں والا حصہ بہت اونچا تھا بنوائیں اور سونے کے ایک بند ڈھکنے والیاں کو اٹھی بنوائیں پھر اسے کستوری سے بھر دیا اور وہ خوشبو میں سے سب سے اچھی خوشبو ہے پھر وہ ان دونوں لمبی عورتوں کے درمیان ہو کر چلی تو لوگ اسے نہ پہچان سکے اس پر اس نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا اور شعبہ نے شاگردوں کو دکھانے کے لئے اپنا ہاتھ جھٹکا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو اکاسی یزید بن حارم نے شعبہ سے انہوں نے خلید بن جعفر اور مستمر سے روایت کی ان دونوں نے کہا ہم نے ابو نظرہ کو سنا وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث پیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر کیا اس نے اپنی انگوٹھی میں کستوری بھر لی تھی اور کستوری سب سے اچھی خوشبو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو بیاسی عبد الرحمن آرج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ریحان یعنی خوشبو دار پھول یا ٹہنی دی جائے تو وہ اسے مسترد نہ کرے کیونکہ وہ اٹھانے میں حل کی اور خوشبو میں اندہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ترہ سی نافع نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ جب خوشبو کا دھوما لیتے تو اود کا دھوما لیتے اس میں کسی اور چیز کی آمیدش نہ ہوتی اور کافور کا دھوما لیتے اس میں کچھ اود ملا لیتے پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خوشبو کا دھوما لیتے اور کپڑوں میں بساتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چوراسی موسیقی موسیقی